ہمیں حضورتان امین کے برکات سے مستقید فرقائے تھے اور جو بات لینے کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے مالکہ مولا ہم سب کو اپنی جناب سے اپنی رحمت سے وہ ہمارا مخصوص بھی تھا میں اپنے موری بوری دکھو میں آپ سے صرف ترجو کا حاضر پھارے پھارے اس طرح اگر آپ باتیں کرتا رہے ہیں اس بیگر میرے سامس سے پیشہ کھڑا دی میں خوب کرنے کے لیے تیار ہوں میں الحمدللہ اللہ کے روح پر سپیسر کا مہزار تھی لیکن میں آپ کی توجہ کرتا ہوں اس لیے کہ شبوں سے لے کر شام تک قرآن و عدیث قرآن میرا فریضہ ہے میری ذمہ داری ہے اور میں آپ نے اس طبیعہ کی دباسیتی انتہائی سمجھنی جیئے نازل ہوں پوری وہی قبولی میں میں نے دیکھتے ہیں آپ کی قرآن پہ آخر رکھ کے سوچے دار اور نائی کو شور کرنا ہے اور نائی ہی میں آپ کو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے پر نمبر کرنا ہے میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے آرمت قرآن و عدیث سے اور ملعہ کرام تک شام و عظمت کی عبادت سے آپ نے ساتھ کو خفو کرنے کے لیے حاضر ہوگا مہتا ہے لیکن آپ مجھے اس کو آپ اس میں خیر باتیں کرتے رہیں گے جو پھر میرا فنوش ہو جانا زیادہ مناسر ہو کرتا کہ آپ کو آپ اس میں خفو کرنے کا صحیح طرح مہتا نہیں اس لیے اگر آپ کو خفو کرنے ہیں دیکھیں مانے پھر قرآن پڑھنا ہے حدیث پڑھنی ہے تو پھر آپ کو بھی اور میری بھائیں جانے ہیں میری بھائیں بہتیں موجود ہیں ایک صرف میری خفو کرنے میں تھوڑی سی مجھوشیت کیا کریں تاکہ ہمیں خفو کرنے میں آسانی ہیں عزیزان ہیں یہ اگر آپ نے پاہول میں دیکھیں چونکہ کاروباری کنافیڈ رہی ساتھی کی ساتھی کاروباری لوگ یہاں پر موجود ہیں کچھ تو مالکانہ حسین سے کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے بعد ملازمت اور ملازمت کے طور پر کام کرنے کے لئے لگتے ہیں اگر دیکھتے جائے تو کام کرنے کے اعتبار سے خندوں کی حسینیت کام کرنے کے اعتبار سے کام کرنے کے اعتبار سے تین طرح کی ہوتے ہیں صاحبِ حسین شخص کا ایک خادم توبہ ہوتا ہے کہ جس سے اپنے کام کرنے کے نراز ہوتا ہے جس سے اپنے کام کرنے کے نراز ہوتا ہے اور اس کی یہ موشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میری کس سے جان چھوڑ جائے اور یہ چھوڑ کر چھوڑ جائے مالک ایسے اپنے ملازم سے انا محمد کا رشتہ رکھتا ہے اور بنا ہی کسی کوئی لگاؤ ہوتا ہے باتیں ایسے خادم سیجد مزون کر سیجد اور باز کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام کرنے کے اعتبار سے یعنی سمبہ داری باز برابر خوری کرتے رہتے ہیں جو مالک نے کام کر دیا کبھی کبھی غفلت کرتے مظاہرہ کیا بس ہستی کر گئی لیکن یہ ہے کہ مالک کے دل کے اندر مون کے بارے میں تو نرم کشہ ضرور جائے اندر اس کے پاس کام کرتا ہے تو مالک اس کا اپنے کس ملازم کے بارے ملازم کے بارے میں یہ کہنا چھوڑ یاد تو اس کا کچھ کام کرتا ہے کرتا تو ہے ایک تو وہ ہے تو بھاتا ہوتا ہے کام کرتا ہی کوئی نہیں دوسرا کو ہے تو بس درموت کا کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے کام کرتا ہے گزارہ چلتا ہے مذرور خواہد ہو رہی ہے بس نہیں ہے لیکن ایک بیوٹے کا ملازم ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی محمت کی وجہ سے اپنی کوشش کی وجہ سے اور اپنی دنچوکت کی وجہ سے مالک کی نظر کے اندر اپنا مقام پیدا کرتا ہے مالک کی نظر میں مقام پیدا کرتا ہے مقام پیدا کرتا ہے اور بہت منمان جاتا ہے آنے کو کہ میرے اندر اللہ نے ایسے ملازم اور خاطر سے اس کا مالک اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو اپنے کاروبار میں وہ بندہ اجازت دے دیتا ہے مالک کہتا ہے کہ آج کے بعد تیرہ کمہ میرا کمہ تیرہ فائدہ میرا فائدہ تیرہ نسان میرا نسان جو تو کرے گا ایسے ہی ہے جیسے میں کرنا ہوں سمجھا دیتا ہے ایسے ہی ہے جیسے میں کرنا ہوں تو مالک خوش ہو گیا اس کی خاطر سے نہیں چھے زمانہ ہی جاتی ہے کہ ان کے اندر بھی جو غلام ہوتا کرتے تھے وہ غلام بھی دیں درہنکے ہوتے ہیں ایک تو بھوڑا غلام مالک کی خدمت سے بھاگا ہوا ہوا ایسے ملازم کو مالک سمجھتے ہی نہیں تھا ایسے غلام کی تو ایسیت ہی کوئی نہیں مالک کا یہ ارادہ ہو کرتا کہ اگر یہ کسی غلام بک جائے مہندی کے اندر تجازہ کی مہندی میرے جاگہ میں اس کو بے سکھوں اگرچہ کوئی تکے دے مجھے کوئی کوئی کوڑیاں دیتا ہے اور کوئی 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 دیتا ہے لیکن اس سے میری جان چھوٹ جائے تو کسی حضر نہیں ایک غلام ایسا ہوتا تھا اور بعض غلام ایسے ہوتے تھے کہ جو اپنی قابل کی وجہ سے کام کرنے کی وجہ سے ضرور کی وجہ سے اپنے مالک کی نظر میں بس ایسنا کو غلام آسی کر لیتے تھے کہ مالک کہتا ہے چلو جیسا بھی ہے کبھی سوسی بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن کام لو کرتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اور نیسے چیزوں کو غلام کیوں اسی طرح ہمارے ہم ہوتا ہے وہ ایسے غلام کو کرتے تھے کہ اپنی کام کردنی اپنی مہندت کی وجہ سے اپنی اقل مندی کی وجہ سے اپنی ساکھ ایسا رائی کی وجہ سے اپنی رائے کے درست کرنے کی وجہ سے وہ مالک کی نظر میں کتنا مقام آسم کر دیتے کہ مالک کہتا کہ میرا مال آج کے بعد میرے حوالے ہے تجازتی مندی میں جا ہے نفع کا نفع کا نفع کا میرا نفع نفع کا میرا نفع ہے تجازتی مندی میں توجہ ہے کہ مصاصر جائے بریان ماندی اس کائنات میں جب دیکھتے جائے تو اس کا مالک اللہ جلدہ آجا ہے اس کائنات کا مالک کون ہے اللہ تبارہ جلدہ آجا ہے اور مظلوب جتیلی اللہ ستاری کائنات یہ بھی دیکھ کرانے ہیں نمبر ایک قابل جو کلمہ بڑھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ کی تقاضی پورے نہیں کی ہے ایسے لوگوں کی رب العالمین کی بارکان میں کوئی حسین نہیں ہے اور ایسے جو اِنَّكُ اِمَّا تَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ خَسَّقُ جَهَنَّمْ بِشَكْتُ بِشَكْتَ اَحْتَابْتِ رُطْنُونَ اور وہ جن کے نوعی عبادت کرتے ہو اعتاد کے سوا یہ جہنم کا عیلت ہے کہ رب العالمین جلدہ وآلہ دے ان کا موری ہوئی بھی جادہ ان کو جہنم کا اندر قرار دے دیا اور اس لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائف نیک عمل کرتے ہیں سارے عمل کرتے ہیں رب العالمین جلدہ وآلہ کی مانتے ہیں ہاں کام میں فرما برداری کرتے ہیں یہ ایک مومن ہے اور درمیانے دلتے کے لوگوں میں رب العالمین جلدہ وآلہ ان کے بارے میں یہ فرمائے گا کہ روزے آخر جو ات کا بنتا ہوگا ات کو دیا جائے گا عمل کے زباد سے ایمان کے درجے کے زباد سے جو حق ات کا بنتا ہوگا رب تعالیٰ جلدہ وآلہ ان کو عطا کرے گا لیکن رب العالمین جلدہ وآلہ کی محلوق میں اس کے کچھ مجھے کیسے بھی ہیں جنہوں نے رب العالمین جلدہ وآلہ کو رازی کرنے میں اتنی محنن کی ہے اتنی محنن کی ہے عبادت کی ریاضت کی رب العالمین سے رازی ہو گیا ہے اور اب کیفیت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی چھوڑو اور ترمیانے طرف کے جو لوگ ہیں ان کو بھی چھوڑو لیکن یہ جنہوں نے اپنی کارکردگی کی وجہ سے عطا کردگی کو رازی کر دیا ان کے بارے میں وآلہ تعالیٰ کہت سعادہ نمائی اللہ اِنہ اولیاء اللہ سبرداد لوگوں خوب بور سے سنو اللہ کے دوستے یہ کارکردگی ہے اولیاء اللہ بارہ رسال بارہ خیدری اَلَا اِنَّ اَوْلِياء اللَّهُ خَبَدَا بے شخص اللہ بے شخص اللہ کے بلی لَا قَوْفُنْ عَبِالْحِمْ بَلَا هُمْعُزَنُونَ یہ اللہ کی باتا ہمیں ان کا مطلبہ یہ ہے نہ دنیا میں ان پر کوئی خوف ہے نہ آدھلوں میں ان پر کوئی ران ہونا اب یہ دیکھئے مانکن کی کارکردگی اس رازی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے سیٹیپکٹ دیا افرمائی کے بنار وہ لوگ ہیں جو ایمان دیدائی اور خطبہ بھی قیار کیا لہموالبسرہ حسیث رجال کی دنیا باپر آخرہ ان کے لیے خوش پریز دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے یعنی مالک انہیں دنیا میں بھی خوش رکھتے گا ان کو آخر میں بھی دنیا یہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قردنی کی بنابرا اپنے رب و راضح کیا ہوتا ہے یہ ابھی گنیان ماندی ہے اب منید رب جس وقت مانے کی اقترازی ہو جاتا ہے تو باری تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مردمہ دیکھتا ہے رب العالمین بھی بات کا ہمیں ان کی شام کیا سی ہوا کرتی ہے قرآن عزیز میں پھر شمال بات کیا اور یہ آخرت کی شام و عظمت کی عبادت سے موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا دور تھا جس وقت آپ آسانوں پر اٹھا رہے گئے آپ کے بعد خطیعہ نوز نامی ایک بادشاہ ہے اس نے لوگوں کو برگلایا اور مجبور کیا کہ وہ اپنا ایمان چھوڑ دیں رب تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو فاتحولہ شریک مانکہ چھوڑیں اور یہ کرے کہ یہ کانسل ہو جاتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت پر ہے مشرق ہو جاتا ہے اگر جو مشرق نہیں ہوتا تھا رب العالمین قلب آدھا نے قرآن عزیز میں بیان کیا کہ دب یہ نوز اس کے بارے میں فسطہ کر دیتا ہے اس کو صورتڑ آدھی ادھا ہے اس کی غردت ہوتار دی جاتا ہے سارے کام ہوگے رہے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایمان چھوڑ کر کفر کینا افتیار کی لیکن کچھ جوان ایسے تھے کہ انہوں نے تکیہ دوس کے سامنے کہ آئے قریبت اللہ کیا دن گئے ہیں اس وقت اس کے سامنے پیش کیا کہنا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تیری بات نہیں مانتے خواتیم تھوڑی چیخ موشکی افتیار کرے گی تو مجھے امید ہے اس بات کی کہ سبیگر کی آواز پر دیتے ہیں اب اس کو سمدھیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں سافی ہے اگر قرآن نہیں سنتا تو مجھے اس کی صرف بسائی سے سمجھے نہیں آپ کیسے قانی ہے دنہیں نہیں سنا سمجھا شیئر سنانے سے دنہیں راہا کسیر سنانے کے ہاں کی وقت مورا گرزہ ہو اب لوگوں پر ایئیان کے اگر قرآن سمجھایا نہ آئے آدیث سمجھائی نہ آئے تو مجھے دنہیں شاہی کسیر سنانے سے کسیر سنانے سے اس سے اس سے سمجھے ہمارے قرآن سے اس سے سمجھے کرے گا اب دن یہ نوز نے جو قرآن شاہ کلوں نے پاہا امکر گئے صحابت قرآن کیا رب العالم انشاء قرآن ان کی ایسی تاریث برمائی ایسی تاریث تاریث فرمایات قائد اعزان موہم ببا یا قرآن اللہ فاغو ال کافی ان چوک لکن رب بب مل بخمد بگ حی اگر اگر فاغ جس حضر ایک خریبی بہت آئیت جاری ہو لے تاکہ ان اگر اگر عبدال زنجاد اقرآن کافیت یہ آرام کر رہے لوگوں کی ندروسیت حوظ ہوئے فریسانی کی کی حی آرام کیا آرام کیا آرام کیا بستی سے نکلے رہے بستی سے نکل سے کھلتا بھی ان کے ساتھ مر دی کھلتا بھی ہ ساتھ ساتھ بھی ساتھ مر دیکھ بھی شماعی counsel میرے میں سے بھی رہتا ہے کیوں ہو؟ ہے وہ صحیح ہمارا اور مطلع کے بارے میں ہوں کہ میں قوتہ ضرور ہوں لیکن اولیہ کو دیکھیں منزل ہمارے خوشہ مختلف ہوگا دیکھیں کہ میں مطلع مطلع کے بارے میں کتاب نہیں نہیں، پریشانی بنیاز کو دیکھیں سات رکھنا ہوں ہمیں کچھ نہیں ہوگا ساتھ دیکھیں یہ بھی آنکھر آپ جس بات ہی کے ہی سے آرام کر رہے تھے کسی ساتھ جن کے ہارے پر یہ بھی ریٹھتے ہیں ہوتا یہ ہے قرآن عزیز نے بیان کیا اللہ کے یہ بلی قدرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمر میں جو ہوئے تھے رب العالمین نے بیان کیا اللہ کا بارتا ہے ان کی قدر آزمت ایسیہ سی جب صورت چٹھتا جب صورت چٹھتا یہ خودے بیان ہیں جو کہ آرام کر رہے تھے رب العالمین جل و اللہ نے اس دور و اللہ پر یہ بیوٹی ہوتی کرتی فرمایا کہ خیال کر دیو ان کے عمر سے حقہ سے حقہ سے حقہ سے حال اللہ اب یہ دیکھتے ہیں جسولی بندہ وراؤ کو راضی کر دیتا ہے مالک اس کا مولو پیس میں ڈالتا ہے اس کی قدر کیسے حقہ سے حالتا ہے فرمایا کہ ان کے عمر سے حقہ سے حقہ سے حقہ سے اور جب ضروروں نے اپنے کٹی کرنا کر نکل جانا ہے مخاطب کیا فرمایا قرآن پڑھنے والے بات ارشن ساتھ اِدَا تَلَا حَدْتَ اَزَادَ مُحَنْتَا فِي اِمْزَادَ الْيَمِينَ اے مخاطب اے قرآن پڑھنے والے تُو دیکھیں گا کہ جب صورت دلو ہوتا ہے تو وہ دانی چاجر سے ایک سکتا ہوا ان کے پاس سنزل جاتا ہے ان کے اوپر ہی آتا ہے ان کو تفیشن لگی مالکہ ان کے حضور کا اتنا خیال کرتا ہے خیال کرتا ہے کہ رب ان کو گرمی نہیں لگتے وہ کا توجہ ہے تو ہی نہیں ہے رب ان کو گرمی نہیں لگتے دیتا فرمایا پاہیچا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانسیاں ہیں ولیوں کے بارے میں یہ اللہ کی نشانسیاں ہیں جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت جانتا ہوتا ہے وَمَنْ يُدْ لِمْ فَلَقْ لَا جِدَا لَهُ بَلِيَا مُشْلَا یہ لفظوں میں غور پڑھنا وَمَنْ يُدْ لِمْ اور جس کو اللہ گمرہ کر دے فَلَقْ لَهُ بَلِيَا مُشْلَا قرآن پڑھنے والے ایسے بدے کے لیے نہ تم کوئی بلی دیکھیں نہ تم کوئی بلی دیکھیں قرآن کی لفظ ہے اللہ جس کو اللہ کر دے نہ تم کوئی بلی ہوتا نہ تم کوئی مشید ہوتا اللہ قرآن پڑھنے والے اور آگے سنیے قرآن آئی کے بارے ابھی مدیدہ نکالنا ہے بارہ 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 سننے دیئے فرمایا کہ قیلت یہ ہوئی قرآن عزیز نے ان کے کنت کے بیٹھنے کی بھی آئیت ہوئی آئیت ہوئی فرما جس کو یہ بارے آنان کا رہے تھے بارے آنان کا رہے تھے قلآن فرما سے سمتجھ رائے ان کے پوئی تا آپ نے پھر اپنے پاس دو پچھا کر ایسے ہزار چھڑے ہونے پاہیت ہوئی اور اس پر ایک سوا نا شروع دیزار قرآن پانوئی مجھے ایتری بات بتائیہ وہ تو مالک احضار باہت ہے کیا آپ نے کبھی کوئی مالک ایسا بھی دیکھtا ہے کہ جو اپنے نوکر کی اور اپنے خالدر کی اس کو نہیں بات کر موٹ پہ لے کوہ جوتاں پہتھ رہی کہ میرا نووکر ایسا بیٹھا ہے میرا نووکر ایسا بڑتا ہے میرا خادم ایسا بات کرتا ہے کبھی آپ نے لکھا ہے آپ مالک کی زمان سے جب اس نے کہاے گا میرا خادم جو ہے میرا بجیر جو ہے کہ میرے کاروبار میں کس نے فعلا کیا ہوتا ہے وہ منتنا جناح کاروبار ایسا کرتا ہے اس کے ذواری ملفور یہ ہے کاروباری بات بیان کرے گا لیکن کوئی مالک کیسا نہیں ہوتا کہ جو آپ نے ملادن سے اس طرح پوش ہو جائے اگر نام اس کے بیٹھ پھری کر دانتی بھیان کرے گا اس کے سونے کبھی دانتی بھیان کرے گا لیکن یہ علام کی معنی فار میں اوریا آپ کی قدر ہے اوریا آپ اوریا رہے ان کے ساتھ ان کا مہر وزائل تو مالک اتنی قدر کرتا ہے وزائل میں بھیان ہاں مالک صبح اس کے بیٹھ پھری نہیں کیا کہ شبی بھیان ہاں پھر اب یہ بہت سوال ہوتا وہ بھی دانو بھائی کہانا بڑا ساسا سوال ہے مالک کو تنویے دنیا میں بڑے ہیں ہمیں بھی نظر آتی ہے لیکن سارے قدروں کے بارے والدوں نے کوئی بھی اپنے کیا اس قدر میں خاص حال تھا قرآن عزیز نے خود کے بار دیا فرمایا باقل کو ہوں یہ جدرے قدروں دیکھتے ہو یہ حبارہ ہوتے ہیں یہ باو کی لا کا قدرہ باقل کو ہوں ان کا قدرہ باستیر سنتینا آپ نے باستیر آگے اب یہاں نتیجہ نہیں جائے یہ ع کام شکھر نہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں چکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے سے ہو کر خل desar ربقہ کلمہ کہے اور مقام اپنے میلائی میں آنائے اب انہیں بھی یہ مقام دیتا ہے انہوں کے کتے کو بھی یہ مقام دیتا ہے اور اگر بلی ہو اسی چاہئے ب transgender اسی چاہئے کرتے ہیں ان کی امت کہتے ہення کی تو اللہ علیہ والاہ reefs نے یہ مقام دیا امت ہی خوب What advertisers فرissy extracting اور پھر اگر اس کو صاحب اور پانچ کی پانچ اللہ انتیری پتا تھی پانچ پانچ الدول کی مامت میں پتھتا تھا اس پر بلاہ پانچ کی پانچ پجل ہو ظہر ہو عصد ہو بھڑے ہو ب UX پانچ دیلح حزوم کی عمامت میں پتھتا تھا اس کا کوئی مقام نہیں ہے اللہ اچھکی پانچ 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 نہیں ہے تب اور سنو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا دور ملک عبقی سکتو ہے کوئی ضرورت کرتے والا تھی اللہ رب العالمین اس کو اقتدار بڑا شہاہد کیا تھا اللہ سلیمان علیہ السلام نے رعا کیا کہ حضرت ملک عبقی سکتا ملک عبقی سکتو ہے ملک عبقی سکتا ہے ملک عبقی سکتا ہے جو میرے بات اسی کو بھی نہیں ہی باہر فرمائے اب ملیقہ بلکیس کی اپنی بڑی شاہرہ کی آپ نے اس کی طرح پہ ہاں بینا مسلمان ہو جا اس کی طرح پہ ہاں بینا مسلمان ہو جا سا آرہ جو کچھ اس نے تفریش کرتی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی بلاغت ملک کے سوا سے جس ملک کی عمد شاہ ملیقہ کی وہاں سے چلی چلو دیتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اگر نبی ہوئے بھی ان کے آدھ پر کلمہ بھی پڑھوں یہ مسلمان بھی ہوگی نہیں ہوئے بھی دنہوں کی نساز جنگ ہوگی ہمیں بلکارہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت دیکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دیکھا کہ کیسیت یہ ہے وہ ان کے سوا سے ملکہ بے پیس شرم پڑی ہے وہاں نے آپ کی مجلس میں بیٹھ سکتا فرمایا فرما ایوکن یادینی بیانسیاں قبل ایوکنی مسلمی میرے اہم مجلسوں میرے ساستیوں میرے خادموں ان میں سے تو بہتا ہے ایسا ہے جنبالی کا ملکیش کے مسلمان بھوکر پڑھنے سے پہلے پڑھنے کے لئے اس کرتا ہے میرے پاس حاضر پڑھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس کرتی آپ اپنی جن پیر آیا تھے اس کے ساتھ خیتاب کرتے تھے وہی تو مسائل شنجد کیفیت یہ ہوئی مجلس کرتی دوران مجلس آپ کے بدل اس کے ساتھ اولیاء بھی ہوتے انسان بھی ہوتے فرشتے بھی ہوتے جیدنات بھی ہوتے کیفیت یہ بری آئی نے فرمائے ایمہ یادینی بیعار سہا قبل ایعتنی مسلمین اے میرے حمدی رسوف کیا تم میں اثر شخص ہے کوئی جو ملکہ بلکیش کے اس کرسان ہوں اس کے آنے صرف علے پہلے اس کرتا ہے اس کے پاس حاضر کرتے قرآن کہتا ہے ایک جن ہوتا وہ کہلے گا جی حضورت میں لیا ہوں اور میں کتنی دیر میں رائدہ اس نے حاج کے حضورت آپ کی مجلس پر خاص ہونے سے پہلے کرنے پیش کرتے خرمالائی بدلی آئی میں بدلی آئی اس لیے کہ تو سلیمان کا عمدی ہے سلیمان کے بدلز میں بٹھنے والا اور سلیمان اللہ کا نبی ہے جس کی جیسے سلسلہ سلسلہ کسی کو دیکھنے ہی نہیں بات لیں اور تو میری بطلز میں بیٹھنے پیچھے شام تک حاضر کرے گا یہ بات ہماری شام کے لائے وہ بڑی بات کرتا ہے اور میں اور رہت ہوئی اور رہت ہوئی تو سڑیئے در آنے اس میں بھی یہ آنس کیا ہوتا انہوں نے کبھی یہ نمیر کہنے لیے اللہ کے حضور میں طاقت بھی رکھتا ہوں قوت بھی رکھتا ہوں امانت دار ہی ہوں شام تک حاضر کرتا ہے اب اس تخت کے بارے وہ علمانہ لکھا فرمایا وہ تخت تقریباً ایک سو بھی ساتھ چوڑا تھا اور تقریباً اسی آنس اچھا تھا اور کیفیتی ہوئی کے جنابوں اس پر گوتی لگے ہوئے ہیں جب احراد آنے ہوئے بھاری بلکہ اور زیر بیتہ میں امانت کے ساتھ قدر والا ہوں اکھیلے جاؤں کہ شام تک حاضر کرتا ہے فرمایا نہیں چاستہ دیکھیں فرمایا نہیں چاستہ دیکھیں تو ابھی تقریباً وہ ایک پہینے دو پہینے بکا سا رکھا ہے اس نے آنا ہے میں شام تک پیش کرتا ہوں فرمایا نہیں کوئی اور اب یہ سنیئے رضا رسول اللہ قرآن عزیز نے کیا کہا قال عِدَهُ عِيْتُمْ خَالِلَّسِحِ عِيْتَهُ عِيْتُمْ مِنَ الْعِلَابِ عَنَعَادِيْكَمْهِ قَبْلَعِيْ قرآن کہتا ہے اب وہ کوئلہ جس کے پاس کتاب سب کوئڑا سائی لکھا ہے جس کے پاس کتاب کوئڑا سائی لکھا اس نے پا حضور عنا عادی قبی مِنِ میں لے دیا پھرمایا وہ پہلے والا کہہ راتا کہ شام تک لئے آئے گا تو بتا تک لائے گا اس نے کہا قَبُلَا اِيَّنَّ عِيْتَهُ عَلَتَهُ عِيْتَهُمْ فرمایا عزور تو کہا بند کر کے تخت آپ کے ساتھ سے مفروض ہوگا اور ایسا ہی ہوا ہے حضرت آسی سے نے بچھی آمی بھٹیتہ ہوتا اللہ حمد اپنے مقام سے اٹھے بھی نہیں بنے بھی نہیں حضرت السلام سے بس آنکھ چھبتا کھول گا تخت آپ کے ساتھ سے مفروض ہوتا تو ایک ملدے کے اساfer پر پڑا ہوا یہ کیسے ہو گیا تو آپ کو جب آپ میں حضرت میں جب ملعالمین چند بھالہ کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں اللہ کا پورت پا لیتے ہیں مالک اپنی ساری قرآنوں کے زیرے اثر کر لیتا ہے پھر دور نصیبوں کے لیے کچھ نہیں رہ جائے یہ تمہارے اپنی لیے ہے ان کے لیے کچھ نہیں وہ ولی تھا اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطبع دیا اپنے مقام سے اٹھے بڑھائے انہوں نے ایک مہینے دو مہینے کے فاطرے بڑھ پڑا ہوا جو جناب تختابستار آفزر پر دیا حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ نہیں اب ادھر بھی ایک سوال ہے احمدی ہو حضرت سلمان علیہ السلام کا تربعہ کی آہیا ہو حضرت سلمان علیہ السلام کا قرآن کو اس کو یہ بڑھائے دے کہ آپ نے مقام سے اٹھے بڑھائے بعد منابون ہے شعہ سے اتنا بڑا تھا انہوں نے باہری میں کچھ کر دے تو عالم علیہ السلام کا حضرت سلمانت پر داتا ساس کے ایک ساس سمجھانی ہوئے ہیں اگر صلی اللہ علیہ السلام کا امدی اپنے مقام سے ہی لے بگر ان کے سواب سے تختہ حضرت کر سکتا ہے کیا داتا ساز کے لئے مشکل ہے کیا ہمتا اور میں کھڑے رہ کر پیچے نمازیوں کو بخا دیتا ہوں سبحان اللہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کا فیضان ہے اللہ رب العالمین چلو عالیٰ آپ نے بڑیوں کو یہ مقام دے پر رہ جاتے ہیں اور سنو ایک فاظ آؤ کے ہی یاد آگیاں ہوئے ہیں یہ تو حضور اکرم اپنی جگہ رہ کر لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رب العالمین صلو عالیٰ کائناتوں کے لئے وقت بھی ان کے قابویں پہلے دیتا ہے تو توجہ ہے کوئی نہیں اللہ رب العالمین جلو عالیٰ نے آپ کو فروق کرنے کا یقین جانتی تو مطلب کوئی نہیں آگا اس لیے کہ میں توجہ کا طالب ہوتا ہوں توجہ آپ کی اہلیٰ میری طرف ہوتی ہے کائنات تو کائنات رہ گئے ہیں زمین تو زمین رہ گئے ہیں زمین تو سمٹ ہی آتا ہے میں کہتا ہوں کہ کول عالمین صلو عالیٰ کے لئے کب کو بھی سمٹ دیتا ہے کیسے سمٹ دیتا ہے؟ پساز نہیں دیتا ہے حضر شاہ صلو عالیٰ مدرمہ آرے کے بارے میں ایک مندر نے یہ خیال کیا ہے کہ آپ پتہ نہیں ساری جزدگی بودت گئی ہے ان کے پیسے نمازیں پڑھ رہے ہیں مغرب کی نمازوں نے پڑھ رہی کی وہ عالیٰ جن کے دل میں خیال آئے معلوم نہیں اور ہمارے عضرت عالیٰ کی آئے کے لئے مغرب کی نماز کا وقت ہو آپ نے اعظام کہیں حضر السلام صلی اللہ علیہ جس وقت نماز کا وقت ہوا ایک آمر کہتی نماز پڑھائی نہ تو آپ نے الحمد سے قرآن عزیز کی تلاوش حضو فرمائی اور ساتھ پارے تلاوت کریں مال اللہ ساتھ پارے اور آپ کو اگر معلوم ہو اس بات کا کہ مغرب کی نماز کا وقت اور اشراع کی نماز کا وقت میں بڑا فرق ہوتا ہے جس طرح فردر کا وقت بڑا فرق ہوتا ہے جس طرح گھنٹہ آپ کو اپنا کہتا انتنا ہی مغرب کا وقت ہوتا اس سے زیادہ نہیں ہوتا وہ ایک گھنٹے کے ادھر ساتھ پارے کاریوں کی طرح تلاوت کرنا بڑی خشکل ہوتا ہے سمجھانے کے لئے خدا ساتھ آرے خوائد کے مطابق اور جناب پورے کاریوں کی طرح تلاوت کرنا یہ خشکل ہوتا ہے مغرب سے اشراع کی طور پر نہیں لیکن دیکھتے والا کہتا ہے جب تلاوت کر دیئے نماز مکمل ہوئی دیکھنا ابھی مغرب کا وقت ہی ختم نہیں ہوئی دیکھتے والا شیال کر دیں کہ شاہ ہوگئی ہوگی لیکن مغرب کا بھی وقت ختم نہ ہوا سلام دیتے بنات فرمایا وہاں عزم شاہ کو فرمایا کہ اشان کے وقت اس کا خیال نہ نہ ہوتا تو پورا قرآن بھی ان کی طرح وقت قابو دے رب العظمین ظل وعالہ خط بھی ان کے قابو میں رکھتا ہے اور جناب سمن بھی ان کے قابو میں اتفاد کرتا ہے قرآن عزیز سے کچھ گئے اور یاد اشان کیا حضرت یاد میاں سے کچھ گئے حضرت سیدہ ملیم سلام اللہ کی آرحاں نبی آنے کی سیدہ ملیم سلام اللہ کی آرحاں نبی آنے کی لیکن اللہ حضرت کی ملیہ ضرور ہے مقام یہ ہے آپ اس اجرے میں تلابت کرتی کی حضرت عزیزہ کریہی حضرت عزیزہ کی قفالت کی آپ کفالت کییا کرتے ہیں ایک بالمید کرتے ہیں تو کیفیت کے عبیر ساتھ اپنوں میں پانتا حضرت عزیزہ بریان سلام علیہ وآلہ 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 حبیث کی سفر ہے آپ Student Man raid خواص بھی آپ نے ایک خنمال کیوس بھی قائد مبنی محمد города اللہ علیہ قرؑ غرم س Jefihyd ورمہ محمد بھاری پاس کسین بھاری غارب سہیت سنیہ روان صلی اللہ علیہ و虎 علیہ و کیا تو حد جوسفق کسین ان میند یہ اللہ کی بارگاہ سے آتی ہے جس سے اجازہ ہے بے مصاب بے اس قصہ سمانتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے آؤلاء قبیلی تھی جب آپ نے دیکھا کیفیت یہ ہے کہ سیدہ مریم سلام علیہ السلام علیہ السلام کہ یہ بے موسوی پھانکی سوجرے پر اتنے ہیں تو کیفیت یہ بری آپ نے قرآن کیا کہتا ہے آپ نے اس مقام پر کھڑے ہوگے ادھر دے سیدہ مریم سلام علیہ السلام علیہ السلام نعرہ تحبیر نعرہ رسالت نعرہ تحبیر نعرہ فیدری نعرہ روسیہ موسیقی 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 ولیؓ اللہؓ اللہؑ اللہؑ آپ کو بے موز میں بلد آتا ماتا ہے تو آپ نے اراد فرمایا که جب ہا بڑی بہا بلکت ہے جہاں صحیحہ مریمگ بیٹھا گیا بڑی بہا بلکت ہے جہاں صحیحہ مریمؑ سلام علیآہؑ میں بیٹھتی ہے تو آپ نے گناھ نے کہاں زبریہ آرب algunas عربی حبلی مناتوں کا ذرنی اضافہ یہ مطلق اندنہ کا سمیحہ و قرآنؑ قرآن کہتا ہے کہ نینک اسی مکام بلد ہے آپ نے دعا فرمائی مالک مجھے اگلی باتا سے صوریت اتنا ہی باتا ہے اور ایک پاکیزہ تو ایک پاکیزہ اولاد عطا کرتا اور پھر رب العالمین جلوہ آلا نے اسی پر کام پر کی گئی دعا حضرت عزقریہ علیہ السلام کی کیسی قبول فرمائی فرمایا بیٹا بھی عزقریہ دے گئے جس کا ہم نام بھی اس پائنات میں کہہ ہمیں کوئی نہیں بھیجا اللہ رب العالمین جلوہ آلا نے آلا فرمائی آپ کیفیت یہ ہے دیکھئے عزقریہ علیہ السلام کی امت کے اولیاء ان کا مرتبہ قرآن شہر نے آپ کے سامنے آج کیا عزقریہ علیہ السلام کی امت کے اولیاء اور مقام قرآن شہر نے آج کیا سیدہ قریم کا مقام بھی آپ کے سامنے آج کر چکا لیکن عبداللہ سرکار تعالیٰ نبی مکرم علیہ السلام کا امت کیا اور یہ آپ میں بات ہو اور اسے ضرور کر دی جائیے بات کرتا ہے لیکن ہمارے بیرمان خدیب ہیں حضور کریں گی ان کی مفتوکی میں مفتوک کرنا بھی عدمی ہے لیکن بات ضرور کرنا ساتھا اس سب کی کی ہے اور یہ آئے امت مدیہ کی ننگ کرو سرکار کی امت کے اولیاء کی بات نہ کرو تک پھر بات کرو بھی رہ جائے گی لیکن یہ سننا تھا کام آنے کے سامنے پر ہوگا پر خیر رہ کے لیکن آپ نے پل سیران کے بارے مجتمع ہوتا ہوں پل سیران کے بارے مجتمع آپ نے آئے دور آپ نے اور میں نے یہی پڑا ہوں گا کہ جس مجھ پل سیران کے بنتہوں گندرے کرتا ہے تو کیمویت کیا ہے哈哈 کہ یہ بال سے زیادہ v cur kur 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 کب اور شایدہ و دنواز سے زیادہ کھatی ایسے کھنے 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 بات کرتا ہے یہ بال سے زیادہ پاری اور تربات سے زیادہ دیئے لیکن یہ عام لوگ کے بارے میں سلسات امت اور ادائف کے حق میں کیسا ہے کہ میرے عامی لئے تشکرہ ہے عضرت امام مرتوی رحمد اللہ حالدہ نے کیا اور اس سے بھی بڑا دیتا نہیں لیکن تصنیم کے لئے بار سے دعا ہوں یہ امام مرتوی رحمد اللہ حالدہ بھی لائے اور اس سے بڑا دیتا حضرت عبیر المفیلیم کے حادیش حضرت ادلہ علیہ مبارک اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اس زہر میں اس کو نکل کیا پانکیسی کی باہر کو حضرت امام ابن ابن دنیا نے اپنی کتاب باقیہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقیم آل 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 کیسے خوب بڑے بزرگ آپ جلبہ فرما ہے اور مخدسین کرام میں سے ایک شخص نے آپ سے یہ بات کچھ ہی جلو رہے ہیں اور کچھ میں بارا یہ کچھ رہا ہے عرض کیا حضور ایک بات کو لکھائی کیا بول سلام کے بارے میں آپ نے کوئی سنا گئے پھل سرات کے بارے میں آپ نے کوئی سن رکھتا ہے آپ کو خبر کچھ ہی ہے فرمایا ان السرات یوم القیامت یکونو علا بعد الناس خدقت من الشاہر فرمایا کہ یہ ہوگی ہاں سنا ہے پھل سرات کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوگی جب پھل سرات سے گزرتے رہے گئے تو پھل سرات ان کے لیے بار سے زیادہ باریک ہو جائے کہ اے بھی جنرم کے اوپر جائے اے جنرم کے اوپر اور بار سے زیادہ باریک اس سے گزر تک جنرم میں کامت ہے لیکن کیفیل یہ ہے فرمایا یہ یاد رکنا بعض لوگ ایسے ضرور ہوگی جن کے لیے یہ بار سے زیادہ باریک ہوگا لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ سب کے لیے ایسا ہی ہوگا فرمایا یہ عام لوگوں کی بات ہے اور سرات سے جب گزرے تو ان کے لیے یہ بار سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوتا جب حضور ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی ایمان والا گزرے گا یا سرکار کی امت کا جس میں جنرم کھڑی دیلے گا تو کیفیت یہ نہیں رہے گی کہ یہ تلوار سے زیادہ تیز ہو جائے یا بار سے زیادہ باریک رہت آئے پھر کیفیت یہ ہوگی کہ بادیوں کی طرح کھول جائے گا اللہ کیا رہیوں کو بازدہ دے گا تارے جنرم میں سازی میں سازی ہوتا ہے یہ آبا 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 آپ اس بات مہدادہ کیلئے حضور ابھیلوم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آبی یاد آخر یہ مقام ہے کہ جب تلو سے رات سے اُدھرے تو جناب ہو تو جس یہ رات کی کیلئے گوڑا ہلے دے سوچنے کی بات یہ ہے اس وقت دوزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکبر سے آبی قدر پھر رہ دے گا اللہ علیہ وسلم سو سرکار پھر سے آبی قدر پھر کر رہ دے گا اور گدر دے گا اور گدر دے والے آگر صدی کی امتر ہو فاروح کے آزموں کو اس پہنے والی ہو اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ ماننا پڑے گا آپ کو اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ماننا پڑے گا اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہمیں دعا ہیں حسین بادر میں اصلاح صلی اللہ علیہ وسلم وہ مردم نہیں دیکھتے مانا بات سمجھ آرے کوئی نہیں ہیں بات ساتھ آئی کلام جب انتنا رہے دیکھو اس کائناب کی ادھر بندیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے قیمہ نہیں پڑا مطافر ہیں رب العالمین جلو آدھا ہمیں ایسوں کی کوئی بہت ہے لیکن جنہوں نے قیمہ پڑا تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں رب العالمین جلو آدھا سلطہ سلطہ ان پر بھی اپنے انام کرے گا اخیام کرے گا اور جنہوں نے پھر رب العالمین کو راضی کر دیا ہے ان کے حق میں تو اب نے اعلان کر دیا اپنے اعلان خبردار ان اپنی آدھا یاد رکھنا بے شرک ہلتا اور دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی رکھ ہے اور بعضوں نے کوئی ان لرمہ کیا فرمایا اپنے مریدوں کا بھم بھی کوئی دلی یہ اولیاء کے حرمت رہ گئے ان کا مقام سمجھو ان کے ساتھ جڑنے والا ہمیں آپ نے بتا جدا ہے اگر گھتا بھی ہو تو رب العالمین جلدہ وآلہ اس کو بھی درستے پر پسانچ لے کر گیتا ہے اگر اولیاء کے ساتھ جڑنے والا سلطہ رہے تو عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی کریں مگو سلطہ کے بڑی کے ساتھ لگ جا جائے اگر رب العالمین ہمارتا ہے اس کی کوئی جو نومین بھی ہوگا مجھائی کر دیا ہے اولیاء کے ساتھ جائے کو ان کے ساتھ رہو دادہ ساستہ اللہ علیہ وآلہ بھی عادی لیئے کرو الفاتحہ بڑا کرو حضر شاہ روح اللہ علیہ وآلہ عضرت بحسوس تھا قلے اگر اللہ علیہ وآلہ ان سے بڑا کرو بیٹا کرو این کے نام بھائی حضرت سے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا اکرام پیدا کرے شاید شنگ کی عزت کی یادیت کے حضرت شیح سے حضرت نیسور ورنی رحمت اللہ تعالیٰ کا اکرام لگے زدگی میں اس لیے خودبان دین قاد اکرام دیا عزت کی اک احترام دیا یقین جانی ہے کہ ہم نے اپنے آبود آلاز کرے گی کہ ہاں تھا ہمارا محبا ہے ان سے محبت کریں ان سے محبت کریں بلیہ میں بھی فائدہ ہے آخر میں بھی فائدہ ہے اللہ ربناہ دعوانی زمال واتا ہے آپ کو مجھے ہم سب کو اور یا سب عبت کرنے والا بنوانا ان کا عزت کرنے والا ان کی اعترام کرنے والا بنوانا باظر دعوانی کی آمین مانشاء اللہ موسیقی 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 نصف الحق کے والدین اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ سخف الولیاء عبدالرسفیاء سخف الفرقرار سیدی مریع جویری علم قطع صفح رضی اللہ تعالیٰ جہاں آدم حضر تمام بزرگانے امت مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خدا مالی عبا اجداد کی اللہ تعالیٰ ہماری صلوغ وروم میں بھی یہاں تک ہی ہماری عالم قبل میں مدیوں میں بودے بھی یاہمالعالمین حضور علیہ السلام کی توسر سے جس فاتح شریف قلوم داخل کا درادہ سلام علیہ وسلم اللہ 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 علیہ وسلم ملچہ کا جسی مصر لفظ تخلیقی نے فرمائی اعلیٰ حضرت عزی اللہ خرام کرماتے ہیں شاہا شاہا کیا ذات تیری حق نماء ہے فرد بیٹے مقامے شاہا کیا ذات تیری حق نماء تیری وہ ذات ہے جو تجھے دیکھے اسے جلوائے خدا کرنا یہ ہے قدر آگی آہ وقدر آلہ منبعانی وقدر آلہ آلہ حضرت عزی اللہ خرام کرماتے شاہا کیا ذات تیری حق نماء ہے فرد بیٹے مقامے کہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ جینا کوئی ثانی ہے کھلے کھلے کیا رازے محبوب و محب مستانِ گفتت پر کھلے کیا رازے محبوب و محب مستانِ گفتت پر شرابِ قدرانہ زیبِ جامِ من رانی ہے آہ تیرا قدر مبارک تیرا قدر مبارک قلبنِ رحمت کی ڈالی ہے آہ اسے بھو کر تیرے ربنِ بنا رحمت کی ڈالی ہے آہ ان پر سلام جن سے حفظر کوئی آیا ہی ہے آہ جن سے زونہ ربنِ بنایا ہی ہے آہ آہ جن کی جن کی طریق پر یہ حال ہے ایانا نسیبِ مالک ربی اللہ تعالی ہے وہ قال ما مسستو عزتا ولا حریرہ علیہ نبیل کفت رسول اللہ ولا شک ممتو مستکم ولا حریرہ اجیبا من رائحة رسول اللہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ المخاری حضرت درس میں مالک رضی اللہ تعالی کو فرماتے ہیں میں نے ایسا ریشن کوئی نہیں دیکھا ہو دنیا میں کوئی ریشن ایسا بنایا ہی نہیں دیا کہ جس میں وہ نرمی ہو جو مصطفیٰ کی طریقی میں نرمی ہے والا شممدو شممہ یا شمو کہتے ہیں سونگرے کو خشبو کو وہ فرماتے ہیں میں نے کوئی خشبو ایسا ہی کائنات کی نہیں سکی جو اتنی بہترین اور اس حضر دماغ کو مہتر کرنے والی ہو جس طرح کی خشبو مصطفیٰ کے بدن سے نکل گیا ابھی بھی نہیں بات ابھی بھی نہیں آئے چلو اس سے بھی آئے چلو انجابر محمد اللہ رضی اللہ تعالیٰ مرحو قالا لَمْ جَعْنِ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جَعْنِ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بازار سے کسی گھری میں سے گزر جاتے ہیں کسی گھری یا کسی بازار میں سے گزر جاتے ہیں گزر جاتے ہیں ندی میں ہی نہیں چھتے ہیں گزر جاتے ہیں ایک لکڑ سے ناخل ہوئے ہیں دوسری لکڑ سے نکل گئے ہیں آپ کوئی کچھ آیا ہے یا کتابیل ہوا آدم کوئی منتا تھے داخل ہوا گنی میں تو اسے سنے کی ضرورت بھی پڑتی کہ اس قریب سے سرکار خوزر ایک عدد پھرے ایک لمر سے پہلے پتھر پتھر بتا دیتے تھے کہ تُو جس قریب میں آیا ہے آپنا قرآن مہاں سے گزر گیا سرکبر ملیتہ سلطانی گھت میں نبوا سلطانی گھت میں نبوا ملیتہ سلطانی گھت میں نبوا سلطانی گھنم تنِ سُرْتَانِ زَمَنِ حالانکہ اللہ حضرت نے اس سے بھی پھر برس گیر رکھایا ہے بھول گیا تو نیاز ان کو مگر اس کے بعد بھی انہوں نے برمایا ہے کیا طبی کو روئے نقبی پہ بسانے کو کہ بھول میں کیا تو آؤں پر میرے پاس اب نفظوں کوئی نہیں ہے کہ میں حسن پیان کروں اور سچ پر بیالہ حضرت نے سمان آخر نبیبی اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے جس حقیقت پر مصطفیٰ کی پہت ہے حقیقتِ مصطفیٰہ آپ شہر آپ کے کہہ دو سبحان اللہ حقیقتِ مصطفیٰہ سے انبیاء کی زبادری آشنا نہیں اجتب مبکر صغیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے جدے اپنے اس کو پکڑا ستاں نے پایا جہاں پکڑا کارے بھولی تو ہر نز کیا ہاں ہاں آپ کا اسم اگرانی محمد ہے آپ کے اپن کا نام عبداللہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں برمایا یہ صرف سارے رن ہے برمایا جہاں پاکڑا مشارب لی حقیقتت امید مہرے ربے میرے اپنے سوا میری حقیقت کو کوئی چھتاں اسی کی طرف اشارہ کر گیا اللہ تعالیٰ من رانی قدر آل حق جو کہے کیا میں اس کی حقیقت کیجئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنی صدقی میں جو آخری ناک لکھی ہے حضور کی شان میں وہ ظاہری ناک کا آخری مصرح یہ لکھا ہے جس کے بعد جب آپ دودھ گئیں اور آپ نہ لکھ پائیں آخری جملہ یہ لکھا ہے اے رضا آپ خود صاحبِ پرآن احمد آئے وہ جنہیں ضرموں در تذکرہ رب آپ کریں وہ جنہیں بچھے لئے قسم رب آپ چھاویں وہ جنہیں ہمتھا زندر رب آپ کریں وہ جنہیں سینے در تذکرہ کرون تھی جنہائیتہ میں چھوئے وہ جنہیں قدمہ در تذکرہ رب آپ کرماویں اور جنہیں مونے کے چادر سونا رکھ رہویں جنہائیتہ میں یہاں ہی ہون مسلمل اور چھاکرہ اور کے کھڑے ہونے والے جس کے لباس کی تاریب ہم کریں اس مجودتان کیا تب کہہ دون آلہ اے رسال آلہ اے رسال آلہ اے رسال آلہ اے رسال میرے کلیجر میرے خکڑوں میرے بیٹوں میرے بھائیوں تو یہاں اللہ حضرت بھی فرمائے سبتا وقت مرہ تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول زتن پھول و راہ جب پل جائے میرے بل کا پسینہ آلہ اے منتی میں ارکے جی حضور کے حضور کے پسینے کی خشبوشیں قریب جتے والا بندہ یہ جان علیہ کا سائیں آنس کے بزرگے ہیں واللہ جو مل جائے وہ شیشیاں بھر بھر کر حضور صلیم حمائی انس میں مالک کی امی جان حضور پاکس لیٹے ہوئے ہیں حضرت حضور صلیم جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ شیشیاں بھر رہی ہیں حضور کے حضور کے حرک کی حضور کے اسیدے کی حضور علیہ السلام حضور صلیم نے اپنی آنکھیں وغار کے باب بھرمائی اور اشارت بھرمایا مہتس ناہیدہ یا امہ سلیم اے امہ سلیم کیا کر رہی ہے عز کی میں برکت گھٹھی کر رہی ہوں کیا گھٹھی کر رہی ہوں اُن جا بھالو میں برکت گھٹھی کر رہی ہوں حضور میں برکت ہی جو کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے وہ کیوں برکت گھٹھی کر رہی ہے پھر ایک موکے پھر صلیم میں برکت گھٹھی کر رہی ہوں ایک اور موکے پھر انہوں نے جب ششنیاں بھری حضور میں برکت ہی حضور میں برکت سکتی ہو کرتی ہو عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام عرق کا حدوب و منتیدی میرے گھر میں اتر بھی رکھی ہوئی ہے مرہ آپ کے عرق کی قسم اتر میں وہ خوشبور نہیں ہے جو کر رہی پھر سکتے ہیں کہہ دونن عرآ ارسال ہے عرآ ارسال ہے عرآ ارسال ہے آرگ ناتہ آر ارکشن میرے آباب مرہ دارو جان میں اتریں کہ ہانم اس کی بیان کریں کہ جسے نوس کے قطلوں سے عرض کرنایا گیا ہوں جس کے نور سے فرسی بنائی ہے جس کے نور سے قلم بنائی گئی ہو جس کے نور سے ساری چلتے بنائی گئی ہو جس کے نور سے جبریلِ عمیق کا وجود بنائی گیا ہو جس کے نور سے مکائین اور اسرافین بنائی گئی ہو وہ خدا کی قسم جس کی خدمت کے لیے انما کھولے کا ایک خدمت کے رسول اللہ جس کی خدمت کے لیے جبریلِ عمیق کو تطبیق کیا گیا ہو وہ سارے پچھلے گڑیوں کے پاس اپنی شریعے لے کر جا کے رہے کہ وہ سارے مصطفیٰ کے پورے نیم تھے حقیقت میں وہ دوسرے اپنی آنے کے خادر نہیں تھے بلکہ مصطفیٰ کے پورے کھلے گا اس کی حقیقت کیا بیان ہو سکتی ہے وہ شخصیت کا وہ کام کیا سے بیان ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام میعت آلہِ آمن الا میعت آلہِ آمن الا مانا نہایتا لہو ما ادرق روام من مارت تک رسول اللہ اور میں آگر جبریل علیہ کی عمر لکھو کہا سال ہو اور انہوں نے لکھو کہا سال کو لکھو کہا سال کے ساتھ سنگ دے دی جائے پھر ان کی عمر پہ نہیں ہو جائے کہ روح زمین کا کوئی مندہ ان کی عمر کہ سال کے نمی نہ سکے اس سارے عرصے میں اگر جبریل یہ کوشش کرے کہ وہ پائبت مصطفیٰ کو پھا سکے تو حضور کی مارت کے چوتھائی تک جبریل احمی نہ پہنچ پائیں یہ دو دو ٹکے کے ملہ تبلیغ کے نشے میں مست ہو کر ہیتے لے کر رسول اللہ کے قبض کو ناپنے والے کبھی نور کبھی بشر کی بحث کرنے والے کبھی دیوار کے پیچھے کا علم ہے کہ نہیں ہے اس طرح کی مشکل کرنے والے جنہیں بھی دوسری مطلب پر سالت بھی نہ دے کبھی بھول کرو جب سے آبا کی جماعت چلوا کرتی اور اس جماعت میں علی جیسے عالم بھی موجود ہے اس جماعت میں وہ بکہ بھی موجود ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْمَوْزِنَا ایمَانُ عَبِيْ بَقْرِن بے ایمانِ چمیر امتی نراجہ ایمانُ عَبِيْ بَقْرِن فرمایا کہ میری پوری امت کے ایمان کو اس ابو مطل کے ایمان کے ساتھ دولا جائے تو ابو مطل کا ایمان بہاری ہے ایک آباری ہے موسیقی 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 موسیقی